خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان ایک بار پھر سلطانہ کا اجرا پجرا چہرہ میری نگاہوں میں گھومنے لگا اور مجھے محسوس ہوا کہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اس کے آنسو پوچھنا چاہتا ہوں لیکن وہ جا چکی تھی اور جاتے جاتے اپنے گلے کی چینل مجھے دے گئی تھی خبر نہیں کہ ایسا کرنے سے اس کا کیا مطلب تھا شایئی یہ چینل میں نے ہی اسے دی ہو اور اس کے ساتھ کوئی وعدہ منسلک ہو اور وہ جاتے جاتے یہ وعدہ ختم کر گئی ہو موزی سامین آپ سن رہے ہیں اردو ناوی للکار قسط نمبر چونسٹھ بھکشو ہمیشہ نے ماریا کی بات جاری رکھتے ہوئے کہا یہ پورے ذرگا میں سب سے زیادہ نخرے والی میم مشہور ہے چھوٹی چھوٹی غلطی پر اپنے ملازموں کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آوت ہے پچھلے سال اس نے اپنی ایک ملازمہ کے ساتھ اس قدر مارپیٹ کروائی تھی کہ اس کی آنکھ ضائع ہو گئی تھی اور بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی ملازمہ کا دوش صرف اتنا تھا کہ اس نے غلطی سے میم صاحبہ کے بستر پر اندھلی چادر بچھا دی تھی اور اسی سال عید سے پہلے اس نے ایک ملازم لڑکی کو چھے دن بھوکا پیاسہ ایک کمرے میں بند رکھا تھا لڑکی کا دوش یہ تھا کہ اس نے ماریا کے پالتو افریقوں توتوں کو تقریف مہن چاہی تھی وہ صرف چند گھنٹوں کے لیے ان کے پنجروں میں خوراک ڈالنا بھون گیا تھا شاید تمہیں یہ سن کر حیرانی ہو کہ یہ لڑکا بعد میں کچھ کھاپی بھی نہیں سکا اور چند ہفتے بیمار رہ کر مر گیا اس کے خلاف کسی نے آواز نہیں اٹھائی عیساق کی بہن بھی تو زہر کھا کر مر گئی تھی سب کو پتا تھا کہ وہ کیوں مری ہے اس کی موت پر بھی تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی لیکن جب آواز نہیں اٹھائی جاتی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ لوگوں کے دلوں میں غم اور غصہ بھی نہیں ہے یہ اندر ہی اندر پلتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے اور پھر ایک روز اس کی طاقت اتنی زیادہ ہو جاوت ہے کہ کوئی شئے اس کے راستہ نہ ہی روک سکتی یہ انپڑ بھکشو اپنے سیدھے سادھے انداز میں بڑی فلسفیانہ بات کر رہا تھا اس کی بات میں بہت وزن تھا میں اپنا تجزیہ کرتا ہوں تو میری صورتحال بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی میں نے ایک عرصے تک بے اپنا دپاؤ جھیلا تھا بے اپنا جسمانی و ذہنی عذیت پرداشت کی تھی مجھے ذلت و شرمندگی کے پانی میں غرق کر دیا گیا تھا میں اس پانی میں نیچے اور نیچے جاتا گیا لیکن آخر کار میرے پاؤں زمین سے چھو گئے اور میں اوپر اُبھرنا شروع ہو گیا اس بھانڈل سٹیٹ کے کمزور لوگوں کے پاؤں بھی اب شاید زمین سے لگ گئے تھے ان کے تیور بدلے ہوئے تھے اب وہ کونہ قدرو کی دیواریں توڑ دینے کا ارادہ رکھتے تھے ایسی دیواریں توڑنے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں اور شاید یہ قربانیاں دینے اور تکلیفیں برداشت کرنے کا موسم ہی تھا میرا دھیان ایک بار پھر سلطانہ کی طرف چلا گیا میرا دل اس کے غم سے بھر گیا اس کی نقرائی چین میری مٹھی میں دبی ہوئی تھی مجھے لگا یہ چین تب گئی ہے اور میرے ہاتھ کو جلانے لگی ہے میں نے چین پھر جیب میں ڈال لی قدموں کی چاپ سنائی دی یہ انور خان اور ڈاکٹر چوہان تھے انور خان نے بتایا دھانے کے آس پاس چالیس سے کم بندے نہیں ہیں انہوں نے پوزیشنیں لے رکھی ہیں اور پوری طرح چوکس ہے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے ہمیشہ نے پوچھا پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم فیروز کو جل در جل نل پانی پہنچانا چاہتے تھے تاکہ وہ چھوٹے سرکار کے سامنے موہن کمار کے بغیر خلاف گواہی دے سکے لیکن اب یہ ممکن نہیں یہ لوگ کسی کو باہر نہیں جانے دیں گے اور اگر کوئی جائے گا بھی تو اسے یرغمال بنا لیں گے تو پھر کیا کرنا چاہیے میں نے پوچھا وقت کا انتظار انور خان نے جواب دیا اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اس سلسلے میں کسی طرح کی مدد کر سکتا ہوں تو میں تیار ہوں میں نے دل کی گہرائی سے پیشکش کی انور خان کا چہرہ چمک گیا تمہارے اتنے کہنے سے ہی میرا حوصلہ ڈبل ہو گیا ہے لیکن ابھی کسی طرح کا رزق لینے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے اچانک دھانے کی طرف سے ایک بار پھر ماریا کی چلانے کی آوازیں آنے لگی چوہان نے کہا وہ کلوں مکوڑوں کی وجہ سے پریشان ہے اب اس کے لئے یہاں کلے مار دوا کا انتظام کون کرے انور خان یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا میں جا کر دیکھوں کہیں اسحاق اس سے پھر مارپیٹ شروع نہ کر دے رات کو ہم نے باری ٹھیرا لی آدھی رات تک فیروز اسحاق اور ہمیشنے دھانے کی طرف پہرے داری کرنا تھی میں نے بھی ان کے ساتھ شامل ہونا تھا آدھی رات کے بعد ہم نے سو جانا تھا اور انور خان چوہان اور احمد نے پوزیشن سنبھال لینی تھی پروگرام کے مطابق ہم آدھی رات تک جاگتے رہے جنگل جانوروں کی آوازوں سے گونچتا رہا ان آوازوں میں گاہے بگاہے لپاٹ یعنی تیرے کی دورفتادہ آوازیں بھی شامل ہو جاتی تھی تاہم ہمیں ان آوازوں سے زیادہ انسانی آہٹوں سے خطرہ تھا ہم پر شبخون مارا جانا خارجہ ذمکان نہیں تھا ہمیں معلوم تھا کہ حکم جی کے پاس خطرناک لوگوں کی کمی نہیں ان میں رنجیت پانڈے جیسے شخص بھی شامل تھا بڑے پگوڑا میں میڈم سفورہ نے مجھے اس شخص کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا تھا بانڈن سٹیٹ کے جو پانچ نہایت خطرناک کمانڈوز بودہ کے نادر مجسمے کو پاکستان سے انڈیا واپس سلانے کیلئے گئے تھے ان کا سربراہ یہی رنجیت پانڈے تھا وہ انڈین سپیشل فورسز کا ایک سابقہ افسر تھا اور کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کے لیے موت کا دوسرا نام ہے گاہے بگاہے دھانے کا گھیراؤ کرنے والوں کی مدھم آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچ جاتی تھی کبھی کوئی چاپ اوبرتی تھی کبھی کوئی رافل کاؤک ہونے کی آواز کانوں میں پڑتی تھی رات قریباً ایک بجے ہم نے انور چوہان اور احمد کو جگا دیا ان کی چٹائیوں پر ہم سونے کے لیے لیٹ کے ماریا بھی ایک طرف بدی پڑی تھی خبر نہیں کہ سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی وہ ہٹ کی پکی نکلی تھی ابھی تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا وہ شاید غنودگی کی حالت میں تھی میں تھکا ہوا تھا کچھ ہی دیر کے بعد سو گیا میں کسی کے ہلانے سے جاگا مجھے ہمیشہ نے جگایا تھا وہ میرے پہلو میں لیٹا ہوا تھا لالٹین بچ چکی تھی اور حصے سے میں گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی کیا ہے میں نے ہمیشہ سے پوچھا وہ دیکھو نیم صاحبہ کیا کر رہی ہے ہمیشہ نے میرے کانوے سرگوشی کی میں نے دیکھا اور چونک گیا ماریہ کا حیولہ صاف نظر آ رہا تھا وہ تاریکی میں رینگتی ہوئی اس تھیلے تک پہنچی تھی جس میں بھنیوے چنے گلڈ اور بھٹے وغیرہ رکھے تھے وہ تھیلے کو ٹرول رہی تھی ساتھ ساتھ چور نظروں سے دھانے کی طرف دیکھ رہی تھی پھر ہم نے آوازی سنی جس سے اندازہ ہوا کی وہ چنے چھبا رہی ہے سچ کہتے ہیں کہ بھوگ انسان کو بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے اگلی صبح انور خان نے کھانا پکانے کیلئے ایک چولہ تیار کر لیا تھا روٹی پکانے والا ایک توابی چوہان دیگر سامان کے ساتھ لیا تھا انور خان ایک حرفن مولا شخص کی طرح تھا وہ زبردست اسلہ شناس تھا اس نے میری کیچرز ادھا ریفل بھیگی ہوئی کو بھی بلکل ٹھیک تھا کر دیا تھا چروہہ نریندر سنگھ جو دورما ریفل لے کر آیا تھا وہ ٹکڑوں میں تھی انور نے اسے بھی منٹوں میں جوڑ کر تیار کر لیا تھا اس میں لیڈرشپ کی خصوصیات موجود تھی وہ لوگوں کوئی کٹھا کرنا ان کے جھگڑے سے نبتنا جانتا تھا اب میں دیکھ رہا تھا کہ اسے کھانا پکانے میں بھی زبردست مہارت حاصل تھی ہمیشہ نے آٹا گوندا انور خان نے آلو کا سالن تیار کیا وہ ساتھ زبردست پراتھے بنائے یہ معقول کھانا ہمیں کئی دنوں بعد نصیب ہوا اور یہ انور خان ہی کی مرہون منت تھا انور خان نے ایک پراتھا کچھ سالن اور دودھ ماریا کے سامنے رکھا ماریا کے آنکھوں میں بھوک چمک رہی تھی مگر اس سے پہلے کہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتی اس حاق اس کے سر پر پہنچ گیا اس نے کھانا ماریا کے سامنے سے اٹھا لیا ہم اس کی سیوہ کرنے اور اس کے سامنے کھانے کی ٹریس جانے کیلئے اسے یہاں نہیں لائے یہ اپنا کھانا خود پکاوے گی بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ یہ پکاوے اور ہمیں بھی کھلاوے چلو چھوڑو یار ابھی تو کھانے دو اسے انور خان نے پھر مداخلت کی اس حاق جنجلا گیا انور بھائی اگر تم نے اسی طرح اس کتیا کے ناز نخرے دیکھنے ہیں تو پھر مجھ کو بولنا پڑے گا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا اس نے آج تک ہم کو اور ہماری عورتوں کو زلیل و خوار کیا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اب تک اس کو لٹکا کر اس کی گردن کو دو فٹ لمبا کر چکے ہوتے لیکن اگر ہم یہ نہ ہی کیا تو پھر اس کے مہمان نوازی بھی نہ ہی کریں گے لیکن اسحاق نہ ہی انور بھائی اسحاق نے تیزی سے انور کی بات کٹی میں سچ کہوت ہوں مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا میرے دل پر آرے چلت جاوت ہے مجھے اپنی بہن کا مرنا یاد آ جاوت ہے میں اس کو گولی مار دوں گا اور خود کو بھی مار دوں گا اسحاق کے لہجے میں تبش بڑھتی جا رہی تھی اس تبش کو محسوس کہہ انور خان ایک دم مسکرا دیا شاہی اس کی عادت تھی اور یہ بہت اچھی عادت تھی جب صورتحال گھمبیر ہوتی تھی اور تناو بڑھ جاتا تھا تو وہ ایک دم مسکراتا تھا اور اپنا لبو لہجہ تبدیل کر لیتا تھا اس کے ایسا کرنے سے لگتا تھا کہ پوری صورتحال اور صورتحال کے سارے اسباب اچانک بدل گئے ہیں انور خان اپنے رائفل ایک طرف رکھی اور ماریہ کے قریب بیٹھ گیا وہ اپنے سامنے سے کھانا اٹھائے جانے پر سخت بھنائی ہوئی تھی انور خان نے اس کے ہاتھ کھول دیئے اور بولا چلو اس میں برائی ہی کیا ہے اپنا کھانا تم خود بنا لو کسی کا احسان لینا کون سی اچھی بات ہے احسان والی بات شاید ماریہ کے دل کو لگی ویسے بھی وہ پچھلے قریبا ساٹھ گھنٹے سے بھوکی تھی رات کو اس نے تھوڑے سے چنیں ضرور کھائے تھے لیکن یہ خشک چنیں اس کے گلے میں پھنس گئے تھے اور وہ دیر تک کھانسنے کے بعد بھی سودھ ہو کر لیٹ گئی تھی اب نکاہت کے سبب اس کا رنگ لٹھے کی طرح سفید ہو چکا تھا اور ہاتھ پاؤں میں لرزش نظر آتی تھی انور خانہ اسے سہارا دے کر چولے کے نزدیک پہنچایا اور گندہ ہوا اٹھا اس کے قریب رکھ دیا وہ سخت جنجلائی ہوئی نظر آتی تھی جیسے یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ وہ اتنی ناکارہ نہیں اپنا کام خود کر سکتی ہے انور خانہ چولے میں آگ جلا دی تو وہ پہلے ہی اوپر رکھا ہوا تھا ماریہ اپنے لئے روٹی بنانے لگی یہ عمل اس کی توقعوں سے زیادہ مشکل ثابت ہوا چار پانچ منٹ کی کوشش میں وہ پہلی روٹی بھی طوے پر نہیں ڈال سکی اس کے ہاتھ لتڑ گئے اور بہت سا اٹھا ضائع ہوا بلاخر جو ایک روٹی اس نے طوے پر ڈالی وہ عجیب نقشے کی تھی اور وہ بھی طوے سے چپک کر رہ گئی ایک دم ماریہ جھلا کر پیچھے ہٹ گئی اس نے خوشکی والی تھالی دور پھینک دی اور انگریزی میں سب کو سلواتیں سنانے لگی اس حاک نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجوڑا رامزادی آئے تب تب پکی پکائی کھاتی رہی ہے نوکروں کی فوج تیرے نخرے چونچلے اٹھانے کے لیے تیرے آگے پیچھے گھومتی رہی ہے آج تجھے پتہ چلائے ہوئے گا کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اپنے بلبوتے پر اپنا پیٹ بھی بھر سکے لانت ہے تیرے مال و دولت پر وہ ایک بار پھر رونے لگی شاید چیزیں اٹھا اٹھا کر بھی پھینکنا شروع کر دیتی لیکن اب وہ اسحاق کی شولہ مزاجی سے ڈرتی تھی انور خانہ اسحاق کو سمجھا بجا کر پیچھے ہٹایا اور خود ایک روٹی پکا کر ماریا کو دی ہمارا خیال تھا کہ وہ نہیں کھائے گی لیکن کچھ ہی دیر بعد یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ وہ کھا رہی ہے اس کے پاؤں بدستور زنجیر میں تھے اسحاق تڑک کر بولا انور بھائی آج تم نے اپنی منمانی کر لی ہے لیکن اس کے بعد نہ ہی جب تک مرنے سے بچی ہوئی ہے یہ اپنا کام خود کرے گی بلکہ اس کو ہمارے کام بھی کرنے پڑیں گے میں اس کی گردن کو ہمیشہ کے لئے اکڑا ہوا دیکھا ہے اگر یہ اب بھی اکڑی رہی تو پھر میں اسے توڑ دوں گا میں سچ کہتا ہوں توڑ دوں گا اگلے روز دو پیر سے کچھ پہلے بعد معلوم ہوا کہ ذرگا سے کچھ لوگ یہاں پہنچے ہیں پھر معلوم ہوا کہ ان لوگوں میں حکم جی کا خاص مشیر مدان اور جارج گورہ کا بہنوی یعنی ماریا کا شہر سٹریٹ بھی شامل ہے اس کے علاوہ بھاری مقدار میں اسلحہ اور تازہ دم سباہی بھی موقع پر پہنچائے گئے تھے ہمیں دھانے کے اردگر تازی کھوڑے بوگیر کتے اور ایک ادر جیپ بھی نظر آئی چاہی گئی تھی ایک شخص نے دھانے کے سامنے آ کر اعلان کیا کہ گروہ مودان اور سٹیل صاحب بات کرنا چاہتے ہیں ہماری طرف سے جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں وہ باہر آ جائیں یا پھر ہمیں اندر آنے کی اجازت دی جائے انور خان اور چوہان وغیرہ سے مشورہ کیا دونوں صورتوں میں خطرہ موجود تھا بہتر تاکہ درمیانی راستہ اختیار کیا جائے فیصل ہوگا کے سرنگ کے دھانے سے پندرہ بیس گزا کے درختوں کے درمیان بات چیت ہو اور اس گھتگو کے دوران میں دونوں طرف سے کسی طرح کی کوئی کاروائی نہ کرنے کا اہد کیا جائے دس پندرہ منٹ کے اندر شرائط تیہ ہو گئی فیصلہ ہوا کہ انور خان ہمیں یہی سرنگ میں رہے گا جبکہ چوہان اور فیروز آگے جا کر بات کریں گے فیروز زخمی تھا اس کے باوجود وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا اس کے اندر جو آگ جل رہی تھی اس نے اسے اضافی تمانائی دے دی تھی سبہر ہونے والی تھی درختوں کے سائے طویل ہو رہے تھے چوہان اور فیروز اپنی رائفل کندوں سے لٹکائے باہر نکلے دوسری طرف سے سرخ لباسوں میں گروہ مردان اور سٹیل نمودار ہوئے گروہ مردان چھوٹے قد کا فربا اندام شخص تھا جبکہ سٹیل چھریرے جسم اور نہایت اونچی ناکولہ دراز قد انگریز تھا سنگین صورتحال کے باوجود سٹیل کے انداز میں بلا کا اعتماد تھا وہ ان انگریزوں میں سے تھا جو جب تیسری دنیا کے ملکوں میں آتے ہیں تو نسلی برتری اور اپنی شان و شوکت کا احسان مستقل طور پر ان کے چہروں سے چھپک جاتا ہے وہ لوگ چند بلند قامت درختوں کے درمیان بیٹھ گئے اور باتچیت شروع ہوئی یہ ایسی جگہ تھی کہ دونوں طرف کے رائفل بردار گفتگو کرنے والوں پر نظر رکھ سکتے تھے انور خان اپنی پوزیشن پر بلکل چوکس تھا اس کے ہاتھ میں طاقتور سنائپر گن تھی اور انگلی لبلبی پر تھی وہ کسی بھی گڑھ بڑھ کی صورت میں ایک ثانیے کے اندر ایکچن لے سکتا تھا اسحاق مسلسل ماریا کے سر پر موجود تھا ہمارے درمیان یہ تیہ تھا کہ اگر حکم جی کے کارندوں کی طرف سے کسی طرح کی کاروائی کی گئی تو ہم ماریا کو شوٹ کر دیں گے انور خان احمد اور میدھانے پر پوزیشنیں سمالے ہوئے تھے ہم نے صورتحال پر اقابی نگاہ رکھی ہوئی تھی درختوں کے نیچے ہونے والی گفتگو دس پندرہ منٹ ہی جاری رہ سکی دونوں طرف برہمی نظر آ رہی تھی سٹیل بار بار ایک کاغذ چوہان کے سامنے لہرہا رہا تھا اور بلد آواز میں بول رہا تھا دوسری طرف چوہان بھی ترکی با ترکی جواب دے رہا تھا یہ گفتگو تلخ کلامی پر ہی ختم ہوئی جب چوہان اور فیروز واپس آنے رگے تو گروہ مودان نے ایک تھیلہ چوہان کو دیا اس تھیلے میں ماریہ کی ضرورت کا سامان تھا کیا ہوا انور خان نے چوہان سے پوچھا ابھی ان میں بہت اکڑفوں ہے دماغ درست ہونے میں بھی کچھ ٹائم لگے گا کیا کہتے ہیں انور خان نے پوچھا وہ صرف ایک مطالبہ مان رہے ہیں سلطانہ کے والد اور بیمار بھائی کو حفاظت کے ساتھ نل پانی پہنچانے پر تیان ہیں اور جو پچاس بندوں کی فہرش دی تھی ان کا کہنا ہے ان میں سے پندرہ بیس بندے مارے پاس موجود ہیں اور وہ ایسے لوگیں جن پر سنگین قسم کے کیس ہیں انہیں اس طرح چھوڑا نہیں جا سکتا بکواس کرتے ہیں انور خان فکارہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پچاس کے پچاس لوگ حکم جی کی قبضے میں ہیں ان کو اس وقت بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہوگا انور خان چوہان سے پوچھا جارج گورو کو سزا دینے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے گروہ مودان کا کہنا ہے کہ جارج کے خلاف اگر ہمارے پاس کوئی ڈھوز ثبوت اور گواہی ہے تو پیش کی جائے اس کے خلاف اسی طرح کی کاروائی ہوگی جس طرح سٹیٹ کے کسی عام بندے کے خلاف ہو سکتی ہے اور اگر الزام ثابت ہوئے تو پھر سزا بھی ملے گی انور خانے داد پیس کر حکم جی اور اس کے مشہیروں کو ایک غائبانہ گالی دی اور بولا جس عورت کی عزت خراب کی جاتی ہے اس کی گواہی سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے اور پھر ایک تو نہیں سیکلوں لوگوں نے سلطانہ کو جارج کے گھر سے اجڑی پجڑی حالت میں برامت کیا ہے اس سے بڑی گواہی اور کیا ہوگی لیکن یہ لوگ جانتے ہیں کہ قانون کے محافظ ابھی اپنے ہیں عدالت بھی اپنے اور قاضی بھی اپنے ہیں یہ دن دھاڑے ہزاروں لوگوں کے سامنے بھی کسی کو ناحق قتل کریں گے تو پھر بھی کسی نہ کسی شرکی وجہ سے بھچ جائیں گے یہی وجہ ہے کہ یہ سینہ تان کر قانون کی بات کرتے ہیں انہیں خبر نہیں کہ جب قانون انصاف نہیں کرتا تو پھر کچھ اور راستے کھلتے ہیں کچھ اور طرح کی عدالتیں لگتی ہیں اور شاید اب ایسی ہی عدالتیں لگیں گی انور خان کی آواز تیج سے پھٹ رہی تھی تم نے آخر میں کیا کہا ہے اسحاق نے چوہان سے پوچھا میں نے انہیں چوبیس گھنٹے کی مولت دی ہے اور میں نے کہا ہے کہ اس کے بعد ہم ماریہ کی زندگی کی زمانت نہیں دے سکیں گے اس بیگ میں کیا ہے انور خان نے پوچھا چوہان نے کہنے اس کے بیگ کی زب کھولی یہ کافی بڑا بیگ تھا اس میں ماریہ کی استعمال کی چیزیں تھی ایک شال کپڑوں کا ایک جوڑا تت پیس سابون تولیا پرفیوم شراب بسکٹ نیچے بچھانے کے لیے خاص قسم کی میٹ اور اس کی دیگر اشیاء عساق نے بھی یہ چیزیں دیکھ اس کا چہرہ سرخی مائل ہو گیا میں اسے یہ سب کچھ استعمال نہ ہی کرنے دوں گا وہ داد پیس کر بولا یہ اسی طرح رہے گی جس طرح ہم رہیں گے وہی کھاوے گی جو ہم کھاویں گے یہ آسمان سے نہ ہی اتری ہے ہماری ہی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے میں یہ سب کچھ جلا دوں گا اس کے سامنے جلا کر راکھ کر دوں گا وہ ایک دم بپھر گیا اس نے تھیلہ پکڑا اور جلتے ہوئے چولے کی طرف بڑھا انور خان لپک کر گیا کیا کرتے ہو اسحاق کچھ ہوشکی بات کرو یہ چیزیں کل ہمارے کام آ سکتی ہیں اور ان میں دوائیاں بھی ہیں کیا پتہ ہمیں اس لڑکی کے لیے ان دوائیوں کی ضرورت ہی پڑ جائے اس نے اسحاق کے ہاتھ سے بیگ لینا چاہا لیکن اسحاق نے نہیں چھوڑا وہ سخت لیجے میں بولا پہلے تم کو وعدہ کرنا ہوگا انور بھائی دوائوں کے علاوہ ان میں سے کوئی شے اس حرامزادی کے لیے استعمال نہ ہی ہوئے گی ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں انور خان نے کہا اور سیلہ اسحاق سے لے لیا ماریا ایک گوشے میں بیٹھی سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی ماحول میں سخت تناؤ پایا جا رہا تھا دھانے سے باہر حکم جی کے اہلکاروں کے نفری بہت بڑھ گئی تھی اب ضرورت اس عمر کی تھی کہ ہم بھی زیادہ چوکسی کا مظاہرہ کریں اچانک شور سنائے دیا لیکن یہ شور دہانے کی طرف سے نہیں اندرونی حصے کی طرف سے تھا وہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں باروندہ کے زخموں پر مرہم لگا کر رواکس آیا تھا اس کی کلوتی ٹانگ کو انور نے دھورا کر کے زنجیر سے باندھیا تھا اب یہ ٹانگ کھلنے ہی سکتی تھی میں نے اس کی دبلی پتلی پنڈلی کے زخمت دوائے لگانے کے لیے اس کی زنجیر کو تھوڑا سا ڈھیلا کیا تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ تھوڑی سی ڈھیل اس شخص کے لیے کافی زیادہ ثابت ہوگی اور وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گا ہم آوازوں کی سمت دوڑے عجیب الخلقت باروندہ ایک لکڑی کے سہارے تیزی سے ایک سمت دوڑا جا رہا تھا احمد اس کے پیچھے تھا اور انگریزی میں پکار رہا تھا رک جاؤ میں کہتا ہوں رک جاؤ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے احمد نے باروندہ کو دوبوچ لیا ہمارا خیال تھا کہ اب باروندہ احمد کی گریفت میں بیبس ہو گیا ہے احمد اسے آسانی سے سنبھال لے گا مگر ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ باروندہ نے جنونی انداز میں چلاتے ہوئے زہر مارا اور خود کو احمد کی گریفت سے چھڑا لیا احمد لڑکھڑا کر پیچھے گیا اور دوبارہ بوراندہ کی طرف بڑھا تب باروندہ نے اپنی بیساکی کو لاتھی کی طرح استعمال کیا اور اس کی دھکیل سے ایک بار پھر احمد کو لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا جو لگتا تھا کہ وہ احمد سے مقابلے پر آمادہ ہے احمد کوئی آم آدمی نہیں تھا وہ ایک پروفیشنل لڑاکا تھا وہ کراٹے میں علاباد کا چیمپئن تھا اور کئی ایک اہم مقابلوں میں حصہ لے چکا تھا اس کیلئے باروندہ جیسے معذور مدبوک شخص پر غالی بانکتی مشکل کام نہیں تھا اس نے بھننا کر کھڑے کھڑے ایک زوردہ لاد باروندہ کے موں پر رسید کی وہ ڈکار تو وہ دیوار سے جاتھ کرایا جو لگا کہ اس کی ایکہ دھڑی ٹوٹ گئی ہوگی مگر کچھ بھی تھا اس شخص کی سخت جانی ہم بدبودار کشتی میں دیکھ چکے تھے میری اور عصاق کی کئی سخت ضربات وہ بہ آسانی جھیل گیا تھا یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا وہ چوٹ کھا کر مردہ چھپکلی کی طرح ضرور گرا لیکن پھر اپنے کلوتے پاؤں پر کھڑا ہو گیا یہاں احمد سے اندازی کی غلطی ہوئی شاید اسے غلطی نہیں کہنا چاہیے احمد کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو باروندہ جیسے لاغھر مدفوک شخص کے سامنے اسی طرح کا ردعمل ظاہر کرتا احمد نے تیزی سے آگے بڑھ کر باروندہ کو گردن سے دبوشنا چاہا باروندہ نے اس کی ناف پر گھٹنے کی ضرب لگائی پھر اس کے جبڑے پر ایک کارگر مکہ رسید کی کر کے تو بارا بھاگ کھڑا ہوا احمد کیلئے یقینا یہ صورتحال صدقی اور تیش کا باعث تھی وہ ایک مانا ہوا فائٹر تھا وہ اپنی طرف سے اب تک اس لاغل شخص کو رائد دیتا رہتا تھا اس نے جھبڑ کر باروندہ کو ایک بار پھر دبوچا دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں میں زبردت جدوجہد شروع ہو گئی آنے والے دو تین منٹ بہت حیدر حیرتناک تھے مجھے اپنے آنکھوں پر یقین نہیں ہوا لاغربہ روندہ نے نہ صرف احمد کا ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ آخر میں اچانک اس کا پلڑا بھاری ہو گیا اس نے بڑی تیزی سے احمد کے دو تین وار بچائے پھر دفرطن کراتے کے ہی انداز میں گھوم کر لات چلائے اس کی ایڑی احمد کی کنپڑی کے پاس کہیں لگی اس سے پہلے کہ احمد اس ضرب سے سبل سکتا اس کی بیسانکی نے ایک بار پھر لاتھی کا کام کیا اس کی ورپور ضرب احمد کی پیشانی پر لگی احمد پشت کے بل دیوار سے ٹکرایا اور تکلیف کی شدت سے دہرا ہو گیا اساق نے اپنی ٹپل ٹو رائفل سیدھی کی اور صرف آٹھ دس فٹ کے فاصلے سے باروندہ کو نشانے پر لے لیا خبردار شوٹ کر دوں گا وہ چلایا میں نے بھی رائفل باروندہ کی طرف سیدھی کر لی اس موقع پر وہ مزید ایفیشنسی دکھانے کی کوشش کرتا تو ہم یقیناً اس پر گولی چلا دیتے جان سے نہ بھی مارتے تو زخمی ضرور کر دیتے وہ ایک دم بیٹھ گیا وہ دیوار سے ٹیک لگا کر انگریزی میں دھوائی دینے لگا مجھے شراب دو نہیں تو میں مر جاؤں گا میری موت کی ذمہ داری تم پر ہوگی پھر وہ ہم سب کو مشترکہ گالیا دینے لگا پھر اس بات پر سلواتیں سنانے لگا کہ ہم اسے اس کے گھر سے نکال کر یہاں کیوں لائے وہ اس خستہ حال سڑی ہوئی کشتی کو اپنا گھر قرار دے رہا تھا انور خان بھی وہاں پہنچ گیا وہ بھی باروندہ اور احمد کے لڑائی کے آخری مناظر دیکھ چکا تھا ہم سب کی طرح اس کی آنکھوں میں تاجب تھا انور اردو میں بولا یارو اس کی ٹانگے قبر میں لٹکی ہوئی ہے پھر بھی اس نے احمد کو لمبا لٹا دیا اگر یہ خدای خوار صحت مند ہوتا تو کیا کرتا انور خان اس بات پر مجھ سے تھوڑا سا خفابی ہوا کہ میں نے مرہم پٹی کے وقت اس کی زنجیر تھوڑی سی ڈھیڈی کرتی تھی میں نے اپنی غلطی کو تقسلیم کیا باروندہ کو دوبوچ کر ہم نے ایک بار بھی اس کی کلوتھی ٹانگ کو دورا کیا اور اسی زنجیر میں قسا چونکہ ہم زیادہ تھے اس لئے باروندہ کوئی خاص مضاہمت نہیں دکھا سکا اسے دوبوچتے وقت میں نے اس کی ہڈیوں پر جسم کی عجیب سی سختی کو محسوس کیا مجھے یوں لگا کہ اس کی ہڈیوں پر کسی انسان کی نہیں کسی بھیسے کی کھال مڑی ہوئی ہے سوکھی سڑی ہونے کے باوجود وہ جلد اپنے اندر عجیب سا کٹھورپن رکھتی تھی شاید یہی وجہ تھی کہ یہ بظاہر مدکوک و بیمار شخص کئی ایک سخت ضربات آسانی سے سہ گیا تھا احمد کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا تھا ایک ہاتھ کے پنجے پر بھی گہری چوٹ آئی تھی چوہان نے کہا آؤ میرے ساتھ رت مری بینچ کرو احمد لنگڑاتا ہوگا اس کے ساتھ چل دیا وہ بھی واضح طور پر حیران نظر آ رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ چل دیا یار یہ کیا بلا ہے چوہان نے پوچھا مجھے امید نہ ہی تھی یہ اتنا سخت جان نکلے گا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی وقت مارشل آٹ کا ٹھیک ٹھیک کھلاری رہا ہے دفاع اور حملے کی ہر باری کیوں سمجھتا ہے احمد کے لہجے میں وہ دستور حیرت موجزن تھی معزیس سامین کہانیے بھی جاری ہیں بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے ادو داستہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی